کہ پریسیڈنٹ دیوی گوڑا صاحب نے ان کے ذاتی مفات کے لیے یا اپنے خاندانی ورسے کو چلانے کے لیے انڈیے کے ساتھ پیکٹ کیا اس وقت سے ہی مالے گاؤں شہر میں مسلسل یہ بات کی آواز اٹھ رہی تھی کہ اب جنتہ دل سیکولر کے ذمہ داران کیا کریں گے میرا یہ بولنا ہے کہ ساتھی نیہال احمد صاحب کے اصول ہماری زندگی کے اصول ہے سیاست میں ساتھی نیہال احمد صاحب جس طرح رہے انہوں نے بڑی بڑی پوسٹ کو بڑے بڑے آفر کو اس لیے قربانی دی کہ وہ اپنے اصولوں سے ہٹنا نہیں جاتے تھے وہی ورسے کو ہم قائم رکھتے ہوئے آج بہت بھاری من کے ساتھ میں شانہ ہند نیہال احمد جنتہ دل سیکولر پریسیڈنٹ ڈسٹرک مالے گاؤں یہ اعلان کرتی ہوں کہ ہم لوگ آج جنتہ دل سیکولر چھوڑ رہے ہیں ہمارے تمام مہدداران کے ساتھ یہ جنتہ دل سے جو سیکولرزم کی بنیاد کو چھوڑ دیا ہے اس کے ساتھ ہمارا اب کوئی تعلق نہیں مالے گاؤں شہرہ نے نسلسک یہ بات کی آواز ہوئے ملے گاؤں شہرہ نے انتے ہیں جانسیڈا ہے کانڈی ہند شرمیندہ ہے تیرے کاتل جنہا ہے مرداباد 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 جنہ دل سیکھوڑ جنہ دل سیکھوڑ جنہ دل سیکھوڑ جنہ دل سیکھوڑ بابو کانڈی جنہ دل سیکھوڑ آج دو اکتوبر گاندھی جنتی کے موقع پر جان بوچھ کر گاندھی جنتی کے موقع پر پریس کانفرنس رکھی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گاندھی کے نظریے کو ہی لے کر چلتے ہیں اور آج ملک کے جو حالات ہیں اگر آجادی سے پہلے گاندھی کی ضرورت تھی تو اس کے بعد اگر گاندھی کی ضرورت ہے تو آج کے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ گاندھی کے نظریے کی ضرورت ہے کیونکہ سرکار میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ گوڑسے کے نظریے کے لوگ ہیں اور گاندھی ان کی مجبوری ہے کہ وقتاں فوقتاں وہ گاندھی کے مجسمے پر اور گاندھی جنتی پر گاندھی کو فول ہار کرتے ہیں جبکہ ان کا نظریہ گوڑسے سے ملتا جلتا ہے ایسے وقت میں ملک میں سبھی پارٹیاں کو دبا کر ان کو لالج دے کر اپنے ساتھ سامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسے وقت میں ہمارے سامنے گاندھی کا نظریہ اور نہال صاحب کا نظریہ جو گاندھی کے نظریے کے ساتھ چلتا رہا وہ اہم ہے جنتہ دل پارٹی ہمارے لیے صرف ایک پارٹی نہیں تھی وہ ہمارے لیے ایک پریوار تھا یہاں بیٹھے ہوئے پارٹی کے جمعے دار پارٹی کے ورکر یہاں تک کہ میڈیا جنتہ پارٹی سے شروع ہو کر جنتہ دل سیکولر تک کا سفر یہ مالے گاؤں سہر کی سیاست کا ستر سال کا سفر ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے میڈیا کو بھی یہ بات پتا ہے کہ ہم نے اس سیکولرزم کو جندہ رکھنے کے لیے لوگوں کا کام کاش کرنے کے لیے ہمیشہ کام کیا مگر حالات اب ایسے بن گئے کہ سانہین نے جو اعلان کیا کہ ہم آپ اس پارٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتے مجھے لگتا ہے پارٹی کے تمام ہی جمعے دار کارپوریٹر ورکرز اس فیصلے کے ساتھ میں ہیں ہم جلد ہی ایک دو روز میں دیوی گوڑا کو ہمارا فیصلہ دے دیں گے ہم نے دو ہزار تیویس میں میرا سہر میرا دب دبا کے نام سے مالے گاؤں سہر میں بارہ ہزار میمبر سازی جنتہ دل کے نام سے کی تھی ان ساری میمبر سازی کے ساتھ باڈی ڈیزولو کی جا رہی ہے چارے والی ماہ تو جب سے سیاست میں آیا میرے لیے تو چارے والی بھائی ہی سمبول